السلام علیکم میں ہوں عمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے برانچز آف کیمسٹری تو سب سے پہلی برانچ ہے فیزیکل کیمسٹری اب برانچز میں ہم ان کے ایکزمپلز بھی دیکھیں گے فیزیکل کیمسٹری کیا ہے ریلیشنشپ بیٹوین کمپوزیشن اینڈ فیزیکل پراپرٹیز آف میٹر یہ شو کرتا ہے ریلیشنشپ کے ان کے بیچ میں کمپوزیشن اور فیزیکل پراپرٹیز کس کی میٹر کی اب میٹر کیا ہے ہمارے پاس میٹر ہر چیز میٹر ہے جو اکیپائی کرے اسپیس اور اس کو اپنا ایک خاص ماس رکھے تو کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن بناوت کیا ہے جیسے وارٹر مالیکیول کی بناوت کیا ہے ہائیڈو جن اور آکسیجن ملکے کا بناتے ہیں وارٹر مالیکیول اور فیزیکل پراپرٹیز کیا ہیں جیسے ہمارے پاس میلٹنگ پوائنٹ فیزیکل پراپرٹی ہے بوائلنگ پوائنٹ فیزیکل پراپرٹی ہے اب یہ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشنشپ شو کرے گا جیسے مالیکیول کی کمپوزیشن ہوگی اس کی فیزیکل پراپرٹیز ویسی ہوگی مطلب جس طرح کی مالیکیول کی کمپوزیشن ہوگی اسی طرح اس کی میلٹنگ پوائنٹ ہوگی اس کی بوائلنگ پوائنٹ ہوگی تو جیسے ایسے نہیں کہ کمپوزیشن اور اس کی فیزیکل پراپرٹیز یہ ریلیشنشپ شو کرتا ہے ان دونوں کے بیچ میں تو یہ تھی ہماری فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری میں ہمیں پلاسٹکس انڈسٹریز جو ہے نہ یوز ہوتی ہیں ان میں آتی ہیں جیسے پی وی سی ہے پولی ونیل کلورائیڈ اس کے بعد ہمارا آتا ہے آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری کیا ہے سٹڈی آف ہائیڈرو کاربان ہائیڈرو کاربان سے کیا معنی ہے ہائیڈجن اور کاربان اب ہائیڈجن اور کاربان کے کیا مثال ہیں پلاسٹک بھی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے نیچرل گیس جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس میتھین سی ایچ فور اس میں دیکھیں کاربان بھی ہے ہیڈروجن بھی ہے میڈیسن بھی کیا ہے ہمارے پاس آرگینک ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی کلینکس میں یا کسی علاج کے کھاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری سب سے پہلے جو وجود میں آئی وہ ینگ سائنٹس تھے بولر وہ ایک اینارگینک سمسٹنس امونیوم سائنائٹ پہ تجربے کر رہے تھے لیکن ان کو ایک آرگینک کمپاؤنڈ مل گیا وہ مل گیا یوریا اب یوریا کا فرمولا کیا ہے سب سے پہلے ہمارا آرگینک کمپاؤنڈ کونسا ہے یوریا ہے اور آرگینک کیمسٹری کا وجود کس نے پایا ینگ سائنٹس تھے بولر جو ایک اینارگینک سمسٹنس پہ تجربہ کر رہے تھے اب سب سے پہلے سو تیوریز تھی وایٹل فورس تیوری وہ کہہ رہی تھی کہ آرگینک کیمسٹری وہ ہے جو ملے وہ آرگینک کیمسٹری ہے اور ہم اس سے نان لیونگ تنگ سے آرگینک کیمسٹری کی سینتیسس نہیں کر سکتے لیکن جب بولر سائنٹس کر رہے تھے ایک نان لیونگ سبسٹنس جو کہ امونیوم سائنائٹ تھا جو کہ ایک ان آرگینک سبسٹنس تھا اس سے پھر انہوں نے کیا ایجاد کیا اس نے سنتیسائز کیا آرگینک کمپاؤنڈ یوریا تو سب سے پہلے پھر وائٹل فورس تیوری بھی ریجیکٹ ہوئی اس حوالے سے کہ جو ہے آرگینک سپسنس کو ہم سنتیسائز کر کے لیبارٹری میں بھی بنا سکتے ہیں اب ان آرگینک کیمسٹری کی کیا ہے اسٹڈی آب آل ایلیمنٹس ایکسپ ہیڈرو کاربان اب ہیڈرو کاربان کے علاوہ سب ایلیمنٹس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری کو وائٹل فورس تیوری کے حوالے سے کہا کہتے ہیں نان لیونگ تنگ سے جو چیزیں ملے وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ آرگینک کیمسٹری ہیں ان میں مثال آ جاتے ہیں گلاس سیمنٹ اب گلاس کی کمپوزیشن کیا ہے سیلیکہ آلیومینا اور سیمنٹ کی بھی کیا کمپوزیشن ہے سیمنٹ کی بھی یہ ہے سیلیکہ ہوتی ہے کلشم ہوتی ہے کلشم آکسائیڈ ہوتا ہے علیومینا ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ان آرگینک کیمسٹری ہے اب جو ان آرگینک کیمسٹری ہیں سیمنٹ سیکٹرز ہیں وہ ساری ہمارے پاس جیسے گلاس فیکٹریز بناتی ہیں شیشے وہ بھی کیا ہیں ایک ان آرگینک سبسنسز ہیں ان آرگینک کیمسٹری کی یہی چوری ہے اب آتے ہیں بائیو کمسٹری بے بائیو کمسٹری بائیو منس لائف تو اٹڈیلز ویڈی کمپاؤنٹس آف لیونگ آرگینک سبس اب یہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے لیونگ آرگینک سبس پہ جیسے کاربو آرڈیٹس ہمیں ملتی ہیں پروٹینز ملتی ہیں فیٹس ملتی ہیں کن چیزوں سے فوڈ سے بائیو کمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے لیونگ انڈرڈی یوٹیلائز کرتے ہیں فوڈ سے فوڈ سے ہمیں کیا ملتا ہے کاربو آرڈیٹس پروٹینز فیٹس اب کاربو آرڈیٹس کیا کرتی ہیں ہمارے پاس گلوکوز لیویل کو منٹین رکھتی ہیں گلوکوز لیویل کو منٹین رکھتی ہیں اب پروٹینز پروٹینز بھی ہماری صحت کے لئے ضروری ہیں یہ بیلڈنگ بلاکس امائنو ایسٹس آر بیلڈنگ بلاکس آف پروٹین امائنو ایسٹس ملکے ایک پروٹین مالیکل بناتے ہیں اور فیٹس فیٹس بھی ہماری صحت کے لئے ضروری ہیں اب فیٹس کے بیلڈنگ بلاکس کون سے ہیں لپٹس لپٹس آر دی بیلڈنگ بلاکس آف فیٹس اب ہماری اگلی جو ہے برانچ ہے وہ ہے انڈرسٹیل کیمسٹری اب انڈرسٹیل کیمسٹری لفظ انڈرسٹری سے لیا ہوا ہے اب اس کے کیا ہیں یہ کیمیکل پروسس جو انوالو ہو کیمیکل انڈرسٹریز میں کہ کس کس پروسس سے ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں جیسے گلاس بنا رہے ہیں سیمنٹ بنا رہے ہیں فٹیلائزرز بنا رہے ہیں اب گلاس کس چیز سے بنا ہوا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے پوری انڈرسٹری کس طرح ورک کر رہی ہے اس کے بارے میں نالج کی انفارمیشن جو دے گی اس کو ہم کہیں گے انڈرسٹریل کے مصر جیسے گلاس مینڈی اس میں سیلیکیٹس ہوتے ہیں سیلیکا میں سیمنٹ میں مینڈی کیلشم ہوتا ہے فٹیلائزرز میں یوریا ہوتا ہے جو ہم زمینوں میں یوز کرتے ہیں کات جسے کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے انوارمنٹل کیمسٹی انوارمنٹل ہمارے انوارمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اب یہ جو کیمیکل مٹریلز اور اس کے اثرات جو ہیں ہمارے انوارمنٹ پر کیا پڑیں گے اس کے حوالے سے نالج دے گی انوارمنٹل کیمسٹی جیسے انڈرسٹریز میں سے دھوہ نکلتا ہے کاربان ڈائیکسائٹ نکلتا ہے یہ ہمارے ایٹماسفیر کو گرم کرتا ہے گلوبل وارمنگ کا کاز بنتا ہے ان چیزوں کی سٹڈی کو ہم کیا کہیں گے انوارمنٹل کیمسٹی جو انٹرکشن کیمیکل مٹریلز کی جو انوارمنٹ ہو کہ باہول کو خراب کریں یا فائدہ ہو چائیں تو اس چیز کو ہم کہیں گے انوارمنٹل کیمسٹی اب ہمارے پاس آتا ہے انوارمنٹل کیمسٹی انوارمنٹل کیمسٹی ہمیں مینلی انوارمنٹل کیمسٹی کرتا ہے کہ کیا چیز ہے کتنی ہے کیا کوائلٹی ہے اس کی اور اس میں کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں جیسے ہمیں کوئی چیز ملی مثال کے طور پر گولڈ ملا یہ اس کی کیا ہوگئی کائنڈ ہوگئی اس کی کوائلٹی کیا ہے کہ بھائی کوائلٹی اس کا ٹوئنٹی ٹو کرات گولڈ ہے کرات اس کا یونٹ ہے جو بائیس کرات گولڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نائنٹی نائن پرسنٹ پیور ہوتا ہے اور یہاں یہ کام ملتا ہے کوائلٹی ہوگئی اب اس کی کوائلٹیٹی کا ہے کہ کتنا ہمیں ملا ہے فار ایکزمپل ہمیں ایک کے جو کلو گرام ملا ہے گولڈ کا اس کی انیلائیسس کو ہم کیا کہتے ہیں انیلائیٹ کرکیمسٹی جس میں کائنڈ کوائلٹی اور کوائلٹیٹی کو معلوم کریں اس میں کرومیٹوگرافی ٹیکنکس بھی یوز ہوتی ہیں اسپیکٹروسکوپی ٹیکنکس بھی یوز ہوتی ہیں اب کرومیٹوگرافی کیا ہے کرومیٹوگرافی ہے سپریشن آف کلرز یہ ایک ٹیکنک ہے جس میں ہم کلرز کو سپریٹ کرتے ہیں اب کرومیٹوگرافی کے بھی قسم ہے پیپر کرومیٹوگرافی تھن لیئر کرومیٹوگرافی اس کو ہم پھر آگے چل کے مزید پڑھیں گے اسپیکٹرو اسکوپی یہ بھی یہ اسپیکٹرم کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دیتی ہے جیسے آئی آر ہے یو بی ہے یہ ریز جو ہیں نکلتی ہیں اس کے حوالے سے جو اسٹڈی دے وہ ہمیں پیار کیا کہلائے گی اسپیکٹرو اسکوپی اس کے بعد آتی ہے نیوکلر کیمسٹری اب نیوکلر کیمسٹری یہ مینلی ریڈیوکٹیو سبسٹنس پر ریپین کرتی ہے جیسے ریڈیوکٹیو ایلیمنٹ کون سے ہوتے ہیں جو ریز خارج کریں جو ریز خارج کریں اب ریڈیوکٹیو ایلیمنٹ ہمارا پاس یورینیم ہے جس میں ہم ایٹم بم وغیرہ بناتے ہیں اور یورینیم کیا ہے ریڈیوکٹیو ایلیمنٹ ہے اور ان ریڈیوکٹیو سبسٹنس کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلر کیمسٹری ہوپ آپ کو یہ برانچیں سمجھ آگئے ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ